چلیں امام صاحب چلیں آپ کہیں اور جا کے امامت کریں اب ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے اچانک آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آخر میرا قصور کیا ہے بات کریں امام صاحب آپ میرا مونت کنوائیں آپ بچے نہیں ہو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا قصور کیا ہے بھئی آپ کیا بول رہے ہیں یہ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا بات کریں امام صاحب ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو بینہ تصدیق کیا ہم نے آپ کو امام رکھ لیا وہ تو شکر ہے آپ کی اصلیت سامنے آگئی ورنہ پتہ نہیں آگئے مزید کیا ہوتا دیکھیں آپ برسا نہ کریں آپ کی جو بھی غلط فہم یہ ہے مجھے بتائیں میں آپ کی دور کرتا ہوں دیکھیں ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی اب ہم آپ کو مزید نہیں برداشت کر سکتے وہ راستہ ہے چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے کہنے پر چلتا تو جاتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھی ہے آپ لوگ میرے ساتھ بہت سے زیادتی کر رہے ہیں او بھائی کوئی غلط کی نہیں ہے جب ایک بار بولا آپ جائیں تو جائیں شکر ہے امام صاحب کو ہم نے جوہ کھیلتے دیکھ لیا ورنہ ہمیں تو دوکھے میں رکھتا یہ ہاں تو اور کیا یہ تو شکر ہے ہم انزامیان منوں نے دیکھ لیا اگر ٹان والے دیکھ لیا تو تو پتہ نہیں ہماری عزت کا کیا ہوتا چھوڑو اس بات کو میری نظر میں ہیں ایک دو امام انتے بات کر کے ہم نیا امام رکھ لیتے ہیں امامت کے لیے لیکن آپ کی مسجد میں تو حافظ فراز صاحب موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے امامت کروا سکتا ہوں اب وہ ہماری مسجد کے امام نہیں آئے ہم نے ان کو نکال دیا ہے لیکن کیوں وہ تو بہت ذہین اور قابل انسان تھے ہاں ذہین تو وہ بہت تھے اس لیے تو ارے یہ تو ہماری مسجد کا امام ہے اور جوہروں کے ساتھ بیٹھا جوہ کھیل رہا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یا ایسا کرے گا اس کا تو جا کے ابھی بند بس کرنا پڑے گا اب آپ خود ہی بتائیں وہ مسجد میں امامت کے قابل تھے بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اس نے تو مدارس میں کافی عرصہ میرے ساتھ گزار آئے تاب تو وہ ایسے نہیں تھے حافظ صاحب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ گیا ہے اور آپ اسے غلط فہمی کہہ رہے ہیں اچھا جو آپ لوگوں کو بہتر لگا آپ لوگوں نے کیا لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں آرہا امام صاحب آپ اس بات کو چھوڑیں آپ یہ بتائیں آپ امامات کریں گے یا نہیں کریں گے اچھا چلیں ٹھیک ہے میں کل سے آ جاؤں گا آپ بے فکر رہیں چلو ٹھیک ہے امام صاحب بہت شکریہ آپ کا کال مسجد میں ملاقات ہوگی ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو کیسے رستہ بھول گیا آج مسجد کا کیوں کیا ہوا کیا میں مسجد نہیں آسکتا نہیں نہیں آسکتے ہو کیوں نہیں آسکتے تمہیں پہلے دیکھا نہیں کبھی مسجد میں تمہیں جب بھی دیکھا ہے جوا کھیلتے ہوئے دیکھا ہے دیکھو بھائی رات گئی بات گئی وہ میرا گھٹیا ماضی تھا میری امام نے اصلاحی ایسی کی کہ مجھے مسجد آنا پڑا امام صاحب کیا آپ امام فراز صاحب کی بات کر رہے ہیں مگر کیسی اصلاح جی جی امام فراز صاحب نے اصل میں کال دوپہر کو یری میری چال اور یری میرا سٹا دیکھا میں نے آپ کو بولا تھا یہ بازی میں جیت ہوں گا پھر تیرے باز کی بات نہیں ہے یہ لو میری ایک اور چال میں تو کہتا ہوں گھر جاؤ آپ استغفراللہ استغفراللہ ارے میرے پیارے بھائیوں کیوں زندگی اور آخر برباد کر رہے ہیں اس جوہ کے چکر میں ابھی بھی واقت ہے اللہ کی طرف لوٹا اور سچے دل سے توبہ کر لو کس مون سے امام صاحب توبہ کریں اب تو مسجد جاتے ہوئے بھی اشارہ ماتی ہے لوگ ہمیں کس نظروں سے دیکھیں گے ارے بھائی لوگوں کے لیے نہیں اللہ کیلئے مسجد جانا ہے ارے بھائی این چیزوں میں کچھ نہیں رکھا سوائے زلط اور رسوائی کے امام صاحب ہم تو بہت گناہگار لوگ ہیں جوہ ہم کھیلتے ہیں نشہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کرے گا اللہ کو گناہگار لوگوں کی توبہ بہت پسند ہے وگر شارت یہ ہے کہ وہ سچے دل سے کرے آپ ماشاءاللہ مسلمان ہو اللہ تعالی تمہاری توبہ کیوں نہیں قبول کرے گا امام صاحب اگر ایسی بات ہے ہاتھوں سے جلا دیجئے شاباش اللہ بہت خوش ہوگا تمہاری توبہ سے بھائی جب بھٹکے ہوئے لوگ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ اس کا بہت زبردست قبول کرتا ہے امام صاحب انشاءاللہ اب تو مسجد میں پانچ وقت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں نہیں اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول کرے امام صاحب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے اب سب برے کام چھوڑ دیا ہیں اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیے اب انشاءاللہ کبھی گمرانی ہوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اللہ تعالی انہیں جزائے خیال عطا کریں جو تم جیسے کوئی راہ راز پہ لے آئے جی جی بہت اچھے انسان ہے امام صاحب اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں کیا یہ سب حقیقت ہے ہم اتنا بڑی گلتی کیسے کر سکتے ہیں جی یہی تو میں خود پریشان ہوں آپ نے انہیں دور سے دیکھ تو لیا لیکن آپ نے قریب جا کے ان کی باتیں نہیں سنی کہ آخر چل کیا رہا ہے ہاں دیکھا تو میں نے واقعی دور سے ہی تھا لیکن اس کے ہاتھ میں تاش دیکھی تو میں نے سمجھا ہے جوہا کھیل رہے ہیں جب تم نے مجھے آکے بتایا تو مجھے ایسا لگا لیکن مجھے آپ سمجھ نہیں آرہی کریں تو کریں کیا کرنا کیا ہے آپ امام صاحب کے پاس جاتے ہیں ان سے معذرت کرتے ہیں اور اسے امامت کے لئے واپس لے آتے ہیں ان کا تو اس میں کوئی قصور ہے یہ نہیں گلتی تو ساری ہماری ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو مزید وقت ضائع نہیں کرتے چلو چلتے ہیں ارے آپ لوگ حکم کریں حکم؟ ہم تو شرمندہ ہیں آپ سے بغیر کچھ سوچے سمجھے اتنا کچھ بول کے ہم نے آپ کو امامت سے نکال دیا ارے نہیں نہیں مجھے تو پہلے سے ملوم تھا کہ آپ لوگ کو ضرور کوئی غلط فیمی ہوئی ہے اور میں جانتا تھا کہ آپ لوگ میرے پاس رو رہے گے اصل میں امام صاحب اس نے آپ کو جواریوں کے ساتھ بیٹھوئے دیکھ دیا اور ہم نے سمجھا آپ بھی ارے نہیں نہیں بھائی میں تو ان کی اصلاح کے لئے گیا تھا کیونکہ ہمارے دین میں ہر طرح کے انسان کو دعوت دی جا سکتی ہے ارے نہیں نہیں امام صاحب غلطی تو میری ہے جب میں نے ان کو آ کے بتایا تو ہم بغیر سوچے سمجھے یہ قدم اٹھا لیا ارے کوئی بات نہیں اب ہم چلتے ہیں دوستو برے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑنے کی بجائے ان کے اصلاح کرنے چاہیے اگر ہماری میڈیو اچھی لگے تو شیئر کرنا مت بھولیں شکریہ